اسلام علیکم ویلکم ٹو فنبوئی ڈاٹ کوم آفیشل یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو کے اندرہ میں دو سمارٹ فون کا کمپیشن کرنے والا ہوں اور یہاں پہ دو سمارٹ فون جو میرے پاس ہیں وہ دونوں بجت سیگمنٹ کے سمارٹ فون ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ دونوں کے دونوں سمارٹ فون جو وہ گیمنگ سمارٹ فون ہیں تو آج کی کمپیشن کے اندرہ کافی زیادہ مزا آنے والا ہے کافیت تک انٹرسٹنگ ویڈیو بننے والی ہے تو ویڈیو کو لاستہ ضرور دیکھے گا اور موڈل نمبر کی بات کی جائے تو ایک طرف میرے پاس ہے ٹیکنو سپارک سکس جبکہ دوسری طرف میرے پاس ہے ریڈ می نائن اور دونوں سمارٹ فون اب تک کے لیٹسٹ اور آئی تنگ پاپلر سمارٹ فون ہونے والے ہیں اب دوستو یہاں پہ اوبرال کمپیشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو کسی بھی سمارٹ فون سے متعلق کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ فونبوئی ڈاٹ کام کو وزٹ کر سکتے ہیں فونبوئی ڈاٹ کام کے اوپر آپ کو تمام سمارٹ فون کی پرائزز لانچ ڈیٹ سپیسیفیکیشن اور فیچرز وغیرہ مل جاتے ہیں تو ضرور چیک آؤٹ کریے گا لنک بھی دسکرپشن کے اندر موجود ہے یا پھر آپ گوگل کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ دونوں سمارٹ فون کو اوورال دیکھا جائے تو دونوں سمارٹ فون کو دیکھتے ہی سب سے پہلے ڈیفرنس جو آپ کو نظر آئے گا وہ ہے ڈیزائن کا یہاں پہ ٹیکنو سپارکس 6 کا اور ریڈ می نین کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی حد تک ڈیفرنٹ ہے خاص طور پہ ریئر سائٹ سے بھی اور فرنٹ سائٹ سے بھی پہلے ٹیکنو سپارکس اس کی بات کی جائے تو ٹیکنو سپارکس اس کے اندر پنچھول ڈسپلی ڈیزائن کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ ریڈ می نین کے اندر آپ کو ڈیو ڈراب نوج فورا ڈسپلی ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ تھوڑا سا پرانا ہو چکا ہے اور آج کل کے ٹرینڈ کے حساب سے تھوڑا سا اولڈ ہے جبکہ پنچھول ڈسپلی آج کافی تک اچھا ہے اور خاص طور پر یہاں پہ ٹیکنو سپارکس اس کے اندر خاص طور پر گیمنگ کے دوران اور اس کے علاوہ دوستو ریڈ می نین کی بات کیجئے تو ریڈ می نین کا جو ڈسپلی کا سائز ہے وہ 6.53 انچز کا ہے جو کہ تھوڑا سا چھوٹا ہے ٹیکنو سپارکس اس کے مقابلے میں لیکن یہاں پہ ریڈ می نین کے اندر آپ کو ایک اچھا ایڈوانٹیج جو ملتا ہے ڈسپلی کی سائٹ سے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹین اٹی پی کی ریزلیشن ملتی ہے دیٹ می نینز یہاں پہ ویڈیو کی کلیاریٹی جو ہے وہ سپارکس اس کے مقابلے میں کافی تک اچھی ہوگی جبکہ ٹیکنو سپارکس اس کا جو ڈسپلی ہے وہ سیون ٹوینٹی پی کی ریزلیشن سپورٹ کرتا ہے اب دوستو اوورال ڈسپلی کی بات تو ہوگئی اگر ریر سائٹ سے بات کی جائے تو یہاں پہ ٹیکنو سپارکس اس کا جو ڈزائن ہے وہ کافیت تک ایڈنٹیکل بنایا گیا ہے انفیلکس نوڈ سیون جیسا ریر سائٹ کے اوپر آپ کو اوڈیو ڈیزائن کے اندر کیمرہ شیپ دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ریڈ می نین کے جو ڈیزائن ہے وہ کافیت تک سیمیلر ہے پوکو سریز جیسا جیسے کہ انڈیا کے اندر پوکو سریز آئی تھی تو اس کا ڈیزائن بھی کافیت تک ملتا جلتا تھا اس سے اب دوستو اوورال دیکھا جائے تو آئی تنگ ڈیزائن ٹیکنو سپارکس اس کا کافیت تک لیٹسٹ ہے اور ٹرینڈ کی اکورڈنگ ہے اب دوستو یہاں پہ دونوں سمارٹ فون کے کیمرہ انٹرنلز اور گیمنگ کی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلا آج کی ویڈیو کو لائک کر دیں آج کی ویڈیو کا لائک ٹائگٹ 100 لائکس کا ہے امید ہے آپ لوگ ضرور پورا کر دیں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل پر کلک کر دیں گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں اور املک جب ٹیکنو سپارکس اس کی ویڈیوز اپلوڈ کریں خاص طور پہ گیمنگ ریویوز چارجنگ ٹیس اور انڈباکسنگ بغیرہ تو ان سب کو روڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اب دوستو یہاں پہ کیمرہ کی بات کیجئے جو ٹیکنو سپارکس اس کے اندر آپ کو 16 میگا پکسل کا کاٹ کیمرہ سیٹپ ملتا ہے جس کے اندر دو میگا پکسل کا میکرو لینس ہے اور دو میگا پکسل کا دیپ سنسر ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک اے آئی لینس ملتا ہے جو کہ آپ کو رات کی ٹیم پر کھیچی گئی ایمیجز کی کالیٹیز کو تھوڑا سا انہینس کر دے گا اور کلرز کو تھوڑا سا امپروف کر دے گا اس سے زیادہ اے آئی لینس کا کوئی اور تعلق نہیں ہوتا سیلفی کیمرے کی بات کیجئے تو ٹیکنو سپارکس اس کے اندر آرڈ میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ہے اور یہ بھی آئی تنگ بس ایوریج ہے زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ دیکھا جائے تو ٹیکنو سپارکس جو ہے وہ ایک بجت سیگمنٹ کا سمارٹ فون ہے اور جو کہ گیمنگ سینٹرک بنایا گیا ہے نہ کہ کیمرہ سینٹرک جبکہ اسی طرح بات کی جائے ریڈوی نین کی تو یہاں پہ آپ کو ٹھرٹین میگا پکسل کا کارڈ کیمرہ سیٹپ ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو آر میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ لینس بھی مل جاتا ہے ساتھ میں پانچ میگا پکسل کا اور دو میگا پکسل کے دوسرے سینسر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ میکرو لینس اور دیپ سینسر ہیں اب یہاں پہ اوورال جو کیمرہ کی کالیٹی ہے وہ دونوں سمارٹ فون کی کافیت تک سیمیلر آنے والی ہے حالانکہ ٹیکنو سپارکس اس کا جو میگا پکسل ہے وہ زیادہ ہے لیکن پھر بھی کافیت تک سیمیلر ہوگی لیکن ٹیکنو سپارکس اس کے اندر جو آپ کو ایک ایڈیشنل آپشن دیکھتے کو ملے گا کیمرہ کے اندر وہ ہے سلو موشن کا جو کہ ریڈ بی نین کے اندر موجود نہیں ہے اب یہاں پہ ریڈ بی نین کا جو سیلفی کیمرہ ہے وہ بھی آر میگا پکسل کا ہے اور آئی تنگ سیلفی کیمرے کے اندر دونوں سمارٹ فون ایک دوسرے کے بلکل برابر ہیں اب یہاں پہ دوستو ایسے بات کی جائے کچھ انٹرنلز کی تو یہاں پہ ٹیکنو سپارکس اس کے اندر میڈی ٹیک جی سیونٹی کا ایک پاورفل پروسیسر استعمال کر رہے جبکہ اسی طرح ریڈ بی نین کے اندر اس سے بھی زیادہ پاورفل پروسیسر استعمال کیا ہے جو کہ ہے میڈی ٹیک جی ایٹی کا اور یہاں پہ میڈی ٹیک جی ایٹی جو ہے وہ جی سیونٹی کے مقابلے میں تھوڑا سا اچھا پروسیسر ہے اور یہاں پہ اوورال دیکھا جائے تو جو گیمنگ ایکسپیئنس ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اچھا ریڈ بی نین کے اندر ملے گا لیکن ریڈ بی نین کے اندر اچھے پروسیسر ہونے کے ساتھ ہیٹنگ کا بھی کافی حد تک ایشو ہے کیونکہ یہ ڈیوائز جو وہ اکثر اوقات ہیٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہلکے پل کے ہیٹنگ کے ایشوز آتے رہتے ہیں اب دوستو میں سے بات کیجئے اوورال بیٹری سائز کی تو یہاں پہ ٹیکنو سپارکس اس کے اندر پانچہ ایمی ایش کی بیٹری ہے اور ساتھ میں آپ کو ایٹین وارڈ کی چارجنگ ملتی ہے اور ساتھ میں مایکرو اس بی کی کنیکٹیوٹی ملتی ہے جبکہ ریڈ بی نائن کے اندر بھی آپ کو پانچہ ایمی ایش کی بیٹری ملتی ہے ایٹین وارڈ کی فاسٹ چارجنگ ملتی ہے لیکن یہاں پہ جو اچھی چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹائپ سی کی آپ کو کنیکٹیوٹی ملتی ہے جو کہ کافی اترک ایک اچھا دیسیجن ہے اور کافی اترک ایک اچھا سٹیپ ہے کہ لوگوں کو بجر سیگمنٹ کے اندر ایک اچھی کنیکٹیوٹی آفر کی جائے اتنی اچھی سپیسیفیکیشن کے ساتھ لیکن یہاں پہ دوستو بات کی جائے کچھ ریم ویریانٹس کی تو یہاں پہ ریڈ می نائن کا ایک ہی ویریانٹ ایویلیبل ہے 3 جی بی ریم اور 32 جی بی سٹوریج کا جبکہ ٹیکنو سپارکس اس کا جو ویریانٹ ایویلیبل کیا گیا ہے وہ ہے 4 جی بی ریم اور 64 جی بی سٹوریج کا اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ریم اور روم کی سائٹس پہ ٹیکنو سپارکس اس کافی حد تک آپ کو اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے کیونکہ سٹوریج اگر ہوگی تو آپ زیادہ گیمز کو رکھ سکتے ہیں یہاں پہ زیادہ اپنے سمارٹ فون کو یوز کر سکتے ہیں جبکہ ریڈوی نائن کے اندر آپ کو میموری کارٹ کا استعمال کرنا پڑے گا اور بات کر لی جائے دوستو اوور اور پرائسنگ کی تو یہاں پہ ٹیکنو سپارکس اس کی جو افیشل پرائس ہے وہ تقریباً 20,500 کے اس پاس رکھی جائے گی جبکہ ریڈوی نائن کی جو افیشل پرائس ہے وہ 21,500 کی ہے اور لوکل مارکٹ کے اندر آپ کو 20,500 کا مل رہا ہے اور اوور کمپیجن وینر کی بات کی جائے تو آئی تنگ دونوں سمارٹ فون اپنی پرائس ٹیک کو وین کر رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھا جائے تو ٹیکنو سپارکس اس کی اندر آپ کو تھوڑی سی ہلکی پرفارمنس تو مل رہی ہے ریڈوی نائن کے مقابلے میں لیکن آپ کو سٹوریج اور ریم تھوڑی اچھی مل رہی ہے اور ساتھ میں لک بھی کافی تک اچھا مل رہا ہے اور ساتھ میں ڈسپلی ایکسپیرینس بھی کافی تک اچھا مل رہا ہے تو میرے حساب سے یہاں پہ اگر آپ کا بجٹ 20 زر کیا سپاس کا ہے تو آپ ٹیکنو سپارکس اس کو کنسلر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا بجٹ جو وہ 21 زر تک کا ہے اور آپ کو ایک موسٹ پاورفل پروسیسر کی والا سمارٹ فون چاہیے تو ریڈوی نائن آپ لوگ کے لیے ایک اچھا آپشن ہے آپ لوگ کا ان دونوں میں سے کون سا سمارٹ فون فیوریٹ ہے کومنٹ سیکچن کے لئے لازنی بتائے گا آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائے گا اور آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ٹارگٹ پورا کرنا مت بھولیے گا جو کہ ہے 100 لائکس کا امید ہے آپ لوگ جل پورا کر دیں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل پر کلک کر دے گا آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ